اسلام علیکم دوستو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آہ ڈیجیٹل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ نئے سال کے حوالے سے بہت ساری پرڈکشنز کا سلسلہ جاری ہے جس میں آہ مختلف ایکسپرٹ جو ہیں آسٹرو پیمسٹ ہیں جو علمالعداد کے ماہر ہیں یا جو آپ جن کو کہتے ہیں ٹیرو کاریڈر جن کو کہتے ہیں آسٹرولوجسٹ ہیں وہ سب پرڈکشن کر رہے ہیں کہ پاکستان کے آہ نئے سال کے آنے کے آنے والے حالات کے بارے میں تو میں بضاہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ان جو غیب کی باتیں ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ میں بلیب اس لیے نہیں رکھتا کہ یہ اللہ کا ایک خاص ڈومین ہے اور اللہ کے ان خاص مقرب بندوں کا ایک ڈومین ہے جو کہ روحانیات سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے تابع ہوتے ہیں جو کہ دین کے جتنے بھی لازمی احکامات ہیں ان کو فالو کرتے ہیں اور ان کو اگر اللہ چاہے جتنا علم اللہ عطا فرما سکتا ہے اور اس کو میں قابل توجہ میں سمجھتا ہوں لیکن یہ کہ باقی جتنے بھی یہ پرڈکشن کے جتنے بھی ٹولز ہیں ان کو میں سمپل ایک سائنس کے طور پر لیتا ہوں ان کو میں ڈینائی نہیں کرتا کیونکہ ہم کسی دور میں آپ کو تو ویدر فور کاسٹ بھی ہم نہیں کر پاتے تھے لیکن جب لوگوں نے کہنا شروع کیا موسم کا حال بتانا شروع کیا تو شروع میں ان کا بڑا مزاگ اڑا لیکن بعد میں اب ہم لوگ جانتے ہیں ہمارے اپنے ایپس کے انڈرائیڈ فونز پہ موسم کا حال بتایا جاتا ہے ہم دیکھ کے نکلتے ہیں اور وہ اکثر ٹھیک بھی ہوتا ہے تو اسی طرح بہت ساری جو سائنسیز ہیں اسی سے جڑی ہوئی یہ ایک ٹیرو کارڈ کی ہے علم نیمرالوجی کی ہے آسٹرالوجی کی ہے تو اس حساب سے ان کو اتنا ہی وزن دینا چاہیے لیکن جہاں پہ ڈیوائن میٹرز آ جاتے ہیں جہاں پہ بعد روحانیت کی آ جاتی ہے تو دوستو یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ بال گیم ہے اور روحانیت میں سب سے بڑا جو ایک فیکٹر آتا ہے اگر کوئی بھی کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگلے سال اس کو روحانی بشارت ہوئی ہے کہ یہ ہو جائے گی تو وہ غلط ہے دوستو میں باوجود ایک روحانی شخص ہونے کے ایک روحانیت پر یقین رکھنے کے میں آپ کو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو بندہ قطعیت کے ساتھ ٹائم زون ڈیفائن کر رہا ہے تو آپ یہ سمجھے کہ اس میں کہیں نہ کہیں مغالطہ ہے یا تو شعوری کوشش کوئی کر رہا ہے آپ کو مذہب کو یوز کر کے اس کو آپ کو انفلنس کرنے کی یا پھر وہ نہ جانتے ہوئے جانے میں وہ ایک غلطی کا مرتب ہو رہا ہے کیونکہ ٹائم لائنز ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے مغفی رکھی اور اللہ کے رسول حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ لاکھوں کروڑ ورحمت درود و السلام قیامت کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا پندرہ سو سال پہلے کہ بلکل قریب ہے اب پندرہ سو سال لوگوں گزر گئے اب وہ جو روحانیت میں ٹائم لائنز ہیں وہ ایک بلکل ڈیفرنٹ میٹر ہیں وہاں پہ ایک ہزار سال کا ایک پیمانہ ہے جس کو سمجھنا شاید ہم میں سے کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے اور اس کو اولیاء اللہ بھی ایسے ہی اس کو مغفی ہی چھوڑتے ہیں اچھا اب یوں میرے ساتھ جو اہل نظر جن کے ساتھ میرا کچھ اٹھنا بیٹھنا ہے جو شفقت فرماتے ہیں تو میں آپ کو روحانی جو بشارت کہلیں یا روحانی تخمینہ کہلیں آپ ان کو کیونکہ وہ بھی قطیت کے ساتھ نہیں کہتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کی دیئے شاید دیئے دو آزار تیس آنے والا سال اس کا آخری حصہ ہم پاکستانیوں کے لیے ایک نجات کا پیغام لے کے آنے والا ہے خوشی کا پیغام لے کے آنے والا اور جو اہل نظر ہیں ہمارے دوست وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے وہ علم نشرہ کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی کا جو محول ہے وہ اسی سال جو آنے والا سال ہے اس میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پاکستان کو نصیب ہونے جا رہا ہے دشمنان پاکستان جو ہیں دشمنان اسلام جو ہے وہ اپنی برپور کوشش کریں گے پاکستان جتنے برے معاشی گڑے میں گرا ہوا ہے جو سیاسی تنہائی ہے جو اخلاقی گراوٹ ہے جو کو اس کا یوٹن کا ٹائم اہل نظر کے مطابق آن پہنچا ہے اب اللہ عالم بس سواب لیکن زیادہ جو اہل نظر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ دو ہزار تیس کا جو سال ہے یہ آخر کی طرف جب یہ جائے گا تو اس وقت ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو چکی ہے لیکن وہ اس کو مشروط کرتے ہیں دوستو ہمارے ذاتی عمال کے ساتھ کہ اعلاج بہت بڑا افسات میں وابستہ ہے اگر ہمارے جو ریڈی بان ہے وہ اپنا رزق جو ہے وہ وہ چھوٹ کم تولنے سے باز آ جائیں ہمارے جو ڈسٹنسٹ ہے ملاوٹ سے باز آ جائیں اور جو ہماری جو اشرافیہ ہے وہ جو ظلم سے توبہ کرنے کا اہد کرنے تو اللہ انشاءاللہ ہماری طرف دو ہزار تیس میں متوجہ ہوگا ہمارے معاشی سیاسی سماجی مسائل ہمیں حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ہم ہمارے اوپر جو ایک میوسی کا ایک جو ڈپریشن کا دور تھا دوستو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اہل نظر کی دعاوں سے اور ان کی جو بشارتیں ہیں ان کے حساب سے ہمارا دو ہزار تیس سال پاکستان کی نشات سانیہ کا دور ہو سکتا ہے لیکن بہت بڑا اف ہے کہ ہمیں خود کو بھی تبدیل کرنا ہوگا اب یہ دوستو باول جو ہے تبدیلی کا ہمارے کورٹ میں ہے ہمارے ملک میں سیاسی استحقام بھی آئے گا ہمارے ملک میں ایک معاشی استحقام بھی آئے گا ہماری جو سماجی عزت جو ہے انٹرنیشنل کیمنٹ وہ بھی بہتر ہونے جا رہی ہے اور آنے والے بیس سال جی اہل نظر کو یہ کہتے ہیں اگر ہم نے اللہ سے رجوع کر لیا تو اگلے بیس سال میں ہم ایک سپر پاور ہوں گے والاہو آلم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ